اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی تو آج میں آپ کو بہت ہی انٹریسٹنگ چیزیں جاؤں گی ان سے انٹروڈیوز کرواؤں گی یہ دیکھیں ستارہ یاسین اور ساجد صاحب کا رومنس ہو رہا ہے وہ بھی ادوالے دین گائز کوسر کو ایک سیڈ پر بٹھا کے ستارہ یاسین یہاں پہ ہی نجوائے کر رہی ہیں اپنے ہزبین کے ساتھ مطلب آپ نے تو ان کا بھی لوگ دیکھا ہی ہوگا لیکن جو چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گی وہ شاید آپ نے نہ دیکھی ہو آپ کی ان پر نظر نہ پڑی ہو میں آپ کو ستارہ یاسین کی بہت ہی چلبلی سے حرکتیں آج دکھانے والی ہوں جو کہ عید پہ نٹکٹ سی ستارہ یاسین ہمیں نظر آئیں بلکل ایک بچی کی طرح زید کرتے ہوئے اپنے ہزبینٹ سے کہ مجھے تو اجدی چاہیے میں تو سارے پیسے چاہیے جتنے بھی پانچ سار کے ہزار ہزار کے نوٹ میں سارے لوں گی میں اتنا اچھا سا تیار ہوئی ہوں تو مطلب اتنا مزہ آیا نا ان کی یہ والی چیزیں دیکھ کر کہ ہر وقت سید دوسروں کے بارے میں سوچنا ذمہ داریوں کا احساس ادھر ہم بھاگوں بھاگ میں وہ اپنے آپ کو بلکل کہیں بھول جاتی ہیں تو آج انہیں نے اپنی آپ کو فل مطلب اچھے طرح سے تیار کر کے کھل کر سامنے آئیں اپنے آپ کو آج ٹائم دیا اپنے لئے تھوڑا سا آج وقت نہیں پیالا تو اچھا لگا دیکھے سارہ یاسین اور دیکھنا ان کی اس چیز پر بھی بہت زیادہ کانٹروورسی ہوگی بہت ساری ویڈیوز آئیں گے ہیٹرز بہت زیادہ اپنے اپنے ریاکشن دیں گے لیکن میں بلکل بھی ایسا ریاکشن نہیں دوں گی میں اچھا ریاکشن دوں گی کیونکہ یہ سب ان کا رائٹ ہے اگر وہ اپنے ہزبنڈ کے سازید کر رہی ہیں لاد کر رہی ہیں رومینس کر رہی ہیں جو بھی کر رہی ہیں تو اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے کوئی بھی بنا نہیں ہے وہ ان کا ہزبنڈ ہے اور ان کا سب سے پہلے اس کے اوپر حق ہے اب سب یہی بولیں گے جی کوسر کو تو ساجد پھول گیا کوسر کو تو پچھا نہیں کوسر کو توی دولہ دن دکھایا نہیں یہ وہ ساری باتیں اس طرح یاسین کے ساتھ ہی ڈانس کیا جارہا تھا رومینس کیا جارہا تھا اس کی طریف کی جاری تھی اس کو پیسے دیا جاری تھی تو گائز میں آپ کو یہ بتا دوں گی آپ لوگ کو اتنا بتا ہونا چاہیے کہ کوسر کا ابھی ابھی سی سیکشن ہویا ابھی بھی ڈیلیوری ہوئی ہے وہ بھی اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ بھی ساجد کے ساتھ ڈانس کر جائے مطلب ایمین جوکنگ وہ تو بیسے بھی ایسی چیزیں جو ہے وائٹ کرتی ہیں لیکن ہر بندے کی اپنی اپنی پرسنیلٹی ہوتی ہے اپنا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے اپنی اپنی ایمیج ہوتی ہے ساری یاسین الگ ہیں کوسر الگ ہیں مطلب ان کے مائنڈ جو ہیں وہ الگ ہیں تو ہر بندہ اپنے احساب سے اپنی جو ایمیج ہوتی ہیں اپنی ایدو دیا اس کو انجوائے کرتا ہے تو جس طرح سے کوسر کو اچھا لگے گا وہ انجوائے کرے گی اور جس طرح سے ساری یاسین کو اچھا لگ رہا وہ انجوائے کرے گی آپ لوگوں کو اس میں ملچی نہیں لگنی چاہیے اور یہاں پہ میں آنے آپ کو دکھا دیا ہے کہ کوسر بھی ہیپی ہے کوسر بھی سیاد نہیں ہے بلکل بھی تو ہیٹرز اپنا موں بند رکھنا اور کوئی بھی ایسی ویسی بھی بات کر کے کسی کی خوشیوں کو نظر دان لگانا اور اس طرح یاسین کو تو آپ نے نظر لگانی ہے کیونکہ وہ ماشاء اللہ سے آج پری لگ رہی ہیں پرنسن لگ رہی ہیں اور بہت ہی کیوٹ لگ رہی ہیں تو آپ لوگ جو جلنے والے ہونا وہ اپنا موں بند رکھا کوئی بہت جلتے ہو آپ اس کی ترقی سے اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے یہ ترقی دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو جلن کرنے والوں کو یا حسد کرنے والوں کو کچھ بھی نہیں ملتا اگر کسی کو بیسٹ ویشز نہیں دے سکتے تو بیڈ ویشز بھی مت دو اور ہاں سطارہ یاسین نے اپنی عید کو فل انجوائے کیا جیسے کہ ہم نے دیکھا بہت ہی اچھا لگا اور بیبیز کو بھی فل فل دعائیں دی فل فل لاد کیے فل فل کیار کیا تو ساری چیزیں جو تھیں آج سطارہ یاسین نے ہمیں کھل کر دکھائیں جس سے دیکھ کر ہمیں بھی اچھا لگا کہ ان کے گھر کا محول بہت ہی پوزیٹیو ہو چکا ہے لیکن ہیٹرز اپنا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑیں گے ان کے گھر پر محول کو ختم کرنے کے لیے یا ان کے گھر میں فصاد پلانے کے لیے ہر ایک جو حربہ ہے وہ استعمال کریں گے لیکن جب بندہ اپنے مائنڈ میں پکا ہو جاتا ہے ان کے ہزبن جو ہیں وہ اپنے مائنڈ میں پکے ہو چکے ہیں کہ انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہیٹرز کی باتیں نہیں سننی جیسے کہ ان کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی کہ مجھے ہیٹرز کی باتیں نہیں سننی میں نے بس اپنے گھر کو دیکھنا ہے ساری یاسین کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ سپورٹ کریں گے ہزبن کا ایسے ہی کرنا چاہیے تو اسی لیے ساری یاسین ہیپی ہے کہ ان کا جو حامد ہے وہ ان کے ساتھ ہے اسی لیے وہ بھی اپنے ہزبن کا ساتھ دیتی ہیں چاہے وہ سیکنڈ میری ہو یا وہ بی بی ہو اور یہاں پھر گائز میں آپ کو ایک سپیشل چیز جو ابتا دی چلوں کہ جو رمضان ہے اس نے ساری یاسین کو تیار ہوتا دیکھ کر یہ بتایا کہ آپ بلکل مہدھوری ڈکشٹ کی طرح لگ رہے ہیں یعنی کہ مہدھوری ڈکشٹ جیسی لوگ کر دے اس نے ساری یاسین کی جیسی وہ ریڈی ہو کر باہر آئیں تو مجھے بہت ہنسی آئی رمضان کی یہ بات سن کر مطلب اس کے ہزبن کے سامنے اس نے اس کی پھلکر طریق کی اور لوگ اس پر بھی باتیں پنائیں گے اس پر بھی ترہ ترہ کے سوال اٹھیں گے اس طرح یاسین کو رمضان نے مہدھوری ڈکشٹ کہہ دیا ضرور یہ ہوگا مطلب ترہ ترہ کی نیگٹیویٹی پلانے کی کوشش کریں گے تو پلیس ٹوپ اس ہرسیز جوک میں ہوتی ہے تو اس کو سریعت مت لیا کریں تو ایسا کچھ نہیں ہے رمضان نے کا طریف کیا ہے تو اس نے اپنی ایک بہن سمجھ کے اس کی طریف کیا اور تم لوگ اس کو نیگٹیویٹی پلانے میں مت لینا پلیس ٹوپ لانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح یاسین آئی ویش یو آل دا بیسٹ کیپ اڈ اپ اسی طرح ہنستی مسکراتی رہیں اور کوسٹر بھی اچھی لگ رہی تھی کوسٹر بھی پیاری لگ رہی تھی اس طرح یاسین کا ڈریس تو مجھے بہت ہی اچھا لگا اور یہ پیارٹ کلر تو میرا فیورٹ کلر ہے اس کی میندی چوریاں مطلب ہر ایک چیز بہت اچھی تھی اور جو سب سے زیادہ اچھی چیز مجھے لگی وہ تھا اس کا اپنے ہسپنڈ کے ساتھ رومیانس جو گول گول گھوم کر اس نے اپنے ہسپنڈ کو کہا ہے نا کہ مجھے اس طرح سے کہ ماں وہ بہت زبر دستار اور یہاں پہ بی بی کو بھی دی گئی اللہ حافظ بائی بائی